یہ ہمارا لیسن نمبر ون اورینٹیشن لیسن ہے اس میں ہم نے وہ چند پوائنٹس دیکھنا ہے جو ہمیں اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے کور کرنا ضروری ہے اس میں پہلی جو پہ چیز ہم نے دیکھنا ہے کہ what the beginner should already know یعنی جو حضرات یہ کورس کر رہے ہوں ریگولر کلاس ہو یا اون لائن کلاس ہو یعنی سی ڈی پہ آپ کو یہ کورس میں لاؤ یا آپ ریگولر کلاس کر رہے ہوں دونوں صورتوں میں کم سے کم کیا معلومات وینڈوز پروگرام ایسیسیریز پینٹ کی ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہے جو حضرات گرافک ریزائننگ میں انٹریسٹ رکھتے ہیں انہوں نے ضروری اپلیکیشن دیکھی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک وینڈوز کے دیفولٹ میں ہمارے پاس پروگرام کے اندر یہ اپلیکیشن ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے کونسپٹس کو کچھ کلیر کر سکتے ہیں ڈو بی فوٹو شاپ میں کام کرنے سے متعلق بنیاد کو ہم بنا سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں ڈو بی فوٹو شاپ کو سمجھیں گے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس منیو بار ہے اس منیو کے اندر ہر اپشن کے اندر سب اپشنز ہیں یہ ساری اس کام سے متعلق ہوتی ہیں جو ہم یہاں اپنے اس وائٹ ایریے میں یعنی کینویس کی ایریے میں کام کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس یہاں ٹولز ہیں ان ٹولز کے ذریعے سے ہم اپنے اس وائٹ ایریے پہ کام کرتے ہیں پھر ہمارے پاس یہاں کلرز ہیں ان کلرز کو ہم اپنی ڈرائنگز کے اندر یا وہ جو کام ہم یہاں کر رہے ہیں اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں اب دیکھئے کہ مختلف شیپ بنانے کے ہمارے پاس ٹولز ہیں اب دیکھئے کہ شیپ میں نے سیلیکٹ کی تو ہمارے پاس تین آپشنز آگئیں شیپ سے متعلق آپ دیکھئے کہ صرف آؤٹلائن آئی ہے سیکنڈ آپشن میں نے سیلیکٹ کی پھر بھی ہمارے پاس آؤٹلائن آئی ہے تھرڈ آپشن میں ایک سولیڈ باکس آئی ہے اس کلر کا جس کلر کو میں نے یہاں سیلیکٹ کیا ہوا تھا اسی طرح سرکل میں نے لیا تو سرکل میں بھی وہ تین آپشنز میرے پاس ہیں یہ ہمارے پاس یہ کور شیپ ہے اس کے کورنرز راؤنڈ ہیں ہے آلموسٹ سکوئر شیپ ہے یہ لیکن اس کے کورنرز ہم دیکھ رہے ہیں کورنرز راؤنڈ ہیں اور کلر وہی آرہ ہے آؤٹلائن میں جو کہ میں نے کلر سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ لائن کا ٹول ہے اس کے ذریعے سے ہم لائنز لگا سکتے ہیں جو بھی کلر ہم نے سیلیکٹ کیا ہو اس طرح کی ہم لائنز لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک اور لائن ہے آپ دیکھیں کہ ایک سٹپ میں یہ لائن بنتی ہے دوسرے سٹپ میں یہ ایک طرف کو ٹوشٹ ہوتی ہے تیسرے سٹیپ میں تیسرا کرو بناتی ہے اور اس تین سٹیپ کے اندر ہی لائن کمپلیٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم یہاں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور ٹولز ہیں ان ٹولز کو استعمال کر کے پیکٹس کرنا یا اس کو سمجھنا مقصد نہیں ہے اس کے ذریعے سے ہم ایڈوبی فوٹو شاپ کو سمجھنے سے متعلق اپنی بنیاد بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں ایک کونسپٹس بنا لیتے ہیں کھاکا ہمارے ذہن میں بن جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ایڈوبی فوٹو شاپ کو سمجھنا ہے اس کو میں ہی آبند کر دیتا ہوں ہم نے سیو نہیں کرنا نو کر دیا ہم دوبارہ سے ایڈوبی فوٹو شاپ سی ایس ٹو کے انٹرفیس کے پر موجود ہیں دوسری چیز جو ہم نے اپنے اس اورینٹیشن لیسن میں دیکھنی ہے کہ وٹ ایڈوبی فوٹو شاپ یعنی ایڈوبی فوٹو شاپ ہے کیا اور اس کے بعد جو ہمارا تیسرا کوششن ہے کہ what is it used for یہ دونوں چیزیں ہم سمجھیں گے ایڈوبی فوٹو شاپ گرافک ڈیزائننگ کی بٹ میپ گرافک ڈیزائننگ کی ایک اپلیکیشن ہے جو کہ دراصل گرافک گرافکس کو بٹ میپ بیسٹ گرافکس کو اب بٹ میپ کیا ہے اس کو ہم آگے کور کریں گے لیسن نمبر 3 کے اندر اس کے مطلعے کا بلکل پریشان نہ ہوں اس کو ہم لیسن نمبر 3 کے اندر دیکھیں گے کہ بٹ میپ اور ویکٹر کیا چیزیں ہوتی ہیں کس قسم کے گرافکس ہوتے ہیں اس کو ہم لیسن نمبر 3 میں دیکھیں گے لیکن یہاں یہ بتا دیں کہ ایڈوبی فوٹو شاپ بٹ میپ بیسٹ گرافکس کو ایڈٹ کرنے کی انفیکٹ ایڈٹنگ کی اس کی اپلیکیشن تھی جو کہ اب ایک لازمی حصہ بن گیا ہے گرافک ڈیزائننگ کی انڈرسٹری کا کسی بھی گرافک ڈیزائننگ کی اپلیکیشن میں آپ کام کریں تو ایڈوبی فوٹو شاپ کے اوپر آپ کو عبور ہونا ضروری ہے خواب ویکٹر بیسٹ گرافک ڈیزائننگ میں کر رہے ہوں ویکٹر کی انیمیشن میں کر رہے ہوں 3D میں کر رہے ہوں ویب کیلئے کر رہے ہوں پرنٹ کیلئے کر رہے ہوں کسی بھی میڈیم کیلئے آپ کر رہے ہوں آپ کو ایڈوبی فوٹو شاپ کو آنا ضروری ہے اس کے اب مزید تفصیل ہم آگے اگلی لیسنس کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی یہ کتنی اہم اپلیکیشن ہے گرافک ڈیزائننگ کے لحاظ سے اس کے بعد جو آخری چیز ہم نے دیکھنی ہے how are we going to proceed یعنی ہم اس کورس کو کس طریقے سے کور کریں گے تو پہلے بھی ذکر ہو جکا یہاں میں دوبارہ بتا دوں کہ اس کورس کے اندر ان ساری چیزوں کو شامل کیا گیا ہے کہ جن کو جان کے ہم اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور ہماری جو پروفیشنل لیول کی جو ورک فرو ہے اس کے اندر ہم داخل ہو سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ہم بغیر کسی مشکل کے اپنے ان کونسپس کو کلیر کر کے کام کر سکتے ہیں ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر جائیں گے تو اس سے متعلق جو آپشنز ہیں جہاں کے معلوم ہو جائیں گے لیکن وہ ایسی سٹرانگ بنیاد اس کورس کی ذریعے سے ہم بنا لیں گے کہ ہمیں پھر لوبی فوٹو شاپ کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی پروجیکٹ آ جائے تو ہمیں کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی یعنی کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس لائک ہوں گے کہ کوئی بھی گرافک دیکھ کے آپ یہ اندازہ کر سکیں گے کہ اس میں کس طریقے سے کام کیا گیا ہے یعنی جو گرافک ڈیزائنر جس نے یہ کام کیا ہے اس نے کس طریقے سے اس کو دوبی فوٹو شاپ میں یا کسی بھی اپلیکیشن میں جا کے کام کیا ہے اور کس طریقے سے کیا ہے وہ سارے کانسپس ہمارے کے لئے ہو جائیں گے یعنی کسی قسم کی بھی پریشانی ہمیں انشاءاللہ اس کورس کو کرنے کے بعد دوبی فوٹو شاپ میں کام کرنے سے متعلق نہیں آئے گی اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف